بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوازاری تعلیم و تربیت کورس میں آپ حضرات داخل ہوئے ہیں اور آپ میں سے اکثر ساتھی وہ ہوں گے جنہوں نے گزشتہ سالوں میں بھی یا اس سے قبل تعلیم و تربیت کورس کا کوئی نہ کوئی لیول یا کلاس پڑی ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ بعض طلبہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہوگی تو یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو تعلیم و تربیت کورس ہے اس کے چار حصے ہیں پہلا حصہ وہ قرآن کریم اور بعض افتدائی لیولز میں تجوید بھی اس کے ساتھ ہیں ترجمہ اور تفسیر دوسرا حصہ جو انشاءاللہ ہمارے ذمہ ہیں وہ حدیث مبارکہ کا ہے جس میں چالیس حدیث مبارکہ معاہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ہم پڑھیں گے تیسرا حصہ معارفت اسلام جس میں دین کی بنیادی معلومات اور عقائد مسائل وغیرہ اور چوتہ حصہ وہ عربی انگلیش سے متعلق ہے وہ ہمارے ذمہ انشاءاللہ دوسرا حصہ ہے جو حدیث مبارکہ سے متعلق ہے تو اس میں جو اسباق ہے اور ہر سبق میں دو دو حدیثیں ہیں پہلے جو مضمون آئے گا جسے اس میں مختلف مضامین ہیں جیسے مثال کے طور پر پہلے سبق ایمان کا ہے ایمان سے متعلق ضروری جو بنیادی باتیں ہیں تعریف ہیں ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کے کل پڑھیں گے ابھی تو اسی تمہیدی بات ہے ایمان کے معنی کیا ہے لقوی استلاحی ایمانیات کس کس کو کہتے ہیں پھر دو حدیثیں ایک حدیث ایمان سے متعلق پھر اس کا ترجمہ تشریح اور دوسری بغیر ترجمہ تشریح ہے اس کا ترجمہ تشریح انشاءاللہ ہم خود کریں گے اور پھر آپ اس کو یاد کریں گے اس کا امتحان ہوگا تو جیسے ایمان ہو گیا ایک مضمون اسی طریقے سے علم کا مضمون ہو گیا بدعات ہو گئی وضو ہو گیا اور مسجد سے متعلق ہے نماز سے متعلق ہے زکاة سے متعلق ہے روزے سے متعلق ہوگا حج سے متعلق مضمون ہے جہاد سے متعلق قصف حلال سے متعلق نکاح سے متعلق ہے زبان سے متعلق اللہ پاک کی ذکر سے متعلق وضا قطع سے متعلق اسی طریقے سے ظلم سے عصبیت سے متعلق قیانت سے متعلق فتنوں سے متعلق قیامت سے متعلق یہ مختلف مضامین ہے اور ہر ایک کا انشاءاللہ مختصر خلاصہ بھی ہوگا ضروری باتیں ہوں گی پھر اس کے بعد اس سے متعلق جو حدیث آئیں گی مختصر ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ تو بنیادی مضامین شروع کرنے سے پہلے اس سے حدیث سے متعلق کچھ باتیں ہیں دیکھیں کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث فرماتے ہیں قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے ہمارا جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ جو دین اسلام ہے یہ کیا ہے یہ دین فطرت ہے فطری دین ہے قرآن کریم اس کی آخری اور مکمل کتاب ہے آسمانی کتابوں کی تعداد کوئی ایک تو نہیں ہے بہت ساری ہے پھر چار اس میں جیسے مشہور ہیں صرف چار نہیں ہے کافی زیادہ ہے لیکن مشہور چار ہے نا آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی توراتِ انجیلِ زبورِ اور قرآنِ مجید لیکن سب سے آخر میں جو نازل ہونے والی کتاب ہے جو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ قرآنِ کریم ہے اس امت کے حصے میں جو کتاب آئی ہے وہ کونسی مقدس کتاب ہے وہ قرآنِ کریم کہلاتی ہے وہ فرمادے قرآنِ کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبروز کیا گیا حضرت علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتنے عرصے میں کوئی بتا سکتا ہے تئیس سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوئی یک بارگی نازل نہیں ہوئی ایک دفعہ میں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی قرآنِ کریم میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ترتیبِ نزولی ہوتی ہے یہ صورت پہلے نازل ہوئی یہ بعد میں نازل ہوئی وہ سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو تلاوت کی جو ترتیب ہے ترتیبِ نزولی تو نہیں ہے اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق کی صورت یہ پہلے نازل ہوئے ہیں آخری پارے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تئیس برس کے عرصے میں تقریباً قرآنِ کریم تدریجاً نازل ہوا ہے اور اس کا نزول مکمل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مبلغ اور معلم مبلغ کہتے ہیں کہ اس کی تبلیغ کرنے والا آگے پہنچانے والا معلم سکھانے والا تو حضور علیہ السلام کی حیثیت مبلغ کی بھی تھی معلم کی بھی تھی مربی کی بھی تھی مزقی کی بھی تھی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس قرآنِ کریم کی تبلیغ آپ علیہ السلام نے فرمائی اور صحابہ کو آپ علیہ السلام نے قرآنِ کریم سکھایا بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو اس کا مبلغ آپ علیہ السلام کو اس کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اول تا آخر لوگوں کو سنایا شروع سے آخر تک صحابہ نے حرف بحرف آپ علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہے سمجھ میں آ رہی ہے اور یاد کر آیا بہترین طریقے سے سمجھایا اور اس کے جملے احکامات اور تعلیمات کے ایک عملی نمونہ پیش فرمایا ہم جتنے بھی علوم پڑھتے ہیں آپ سب ہم سب طلبہ ہیں یہ قرآن کریم ہی کیا علوم ہے نا ایک تو بلائے رس قرآن کریم تفسیر ترجمہ پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ حدیث مبارکہ یہ بھی قرآن کریم کی تشریح ہے مسائل جو فقہ کے ہیں یہ سب قرآن اور حدیث سے مستمبت کیے گئے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے اس کتاب کو صحابہ کو سکھایا یاد کر آیا سمجھایا اور اس کے جملے احکامات اور تعلیمات کے ایک عملی نمونہ خود پیش فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو حضور علیہ السلام گویا کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کا عملی نمونت ہے آپ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے حیاتِ طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر اور تشریح ہے آپ کی جو مبارک زندگی ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی اقوال و عمال اور احوال کا نام حدیث اور سنت ہے یہ گویس کی تعریف ہوگا ہے امتحان میں پوچھا جائیں کہ حدیث کی تعریف کریں سنت کی تعریف کریں آپ کیا کریں گے حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ یہ ہے یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی اقوال اعمال اور احوال کا نام حدیث اور سنت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے احادیث سے ثابت شدہ احکام قرآن کریم ہی کی تفسیر اور تشریح ہے اور ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری احادیث پر بھی عمل کرنا ضروری رہیے قرآن کریم وحی مطلو ہے احادیث وحی غیر مطلو ہے حدیث بھی حجت ہے جس طرح قرآن کریم حجت ہے احادیث مبارکہ بھی حجت ہے سمجھ میں آ رہی ہے اور اتنا فرق ہے کہ قرآن کریم وحی مطلو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے لیکن یہ وحی غیر مطلو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا لوگ فرماتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کو امت کے لئے عصوہ حسنہ قرار دیا ہے حضور علیہ السلام جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لئے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کیا ہے ایک نمونہ ہے بہترین بہترین نمونہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی کہہ دے نا فلا میرا آئیڈیل ہے لیکن ایک مسلمان کا آئیڈیل کون ہونے چاہے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کی بابرکت ذات کو امت کے لئے عصوہ حسنہ قرار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ علیہ السلام کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو رسول کی اطاعت کرے گا گوئے اس نے اللہ کی اطاعت کی تو پیغمبر کی اطاعت کو اللہ پاک کی اطاعت قرار دیا گیا تو آپ سمجھ لیں کہ جو پیغمبر کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اللہ پاک کی اطاعت نہیں کر رہا تو فرماتے ہیں کہ آپ کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے ہر صاحب ایمان کیلئے جاننے ضروری ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بحیثیت مسلمان ہر انسان بحیثیت مسلمان کے شرعی احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہے ایسے یا نہیں بھئی ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر حضور علیہ السلام ہیں ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن کریم ہے تو ہم اپنے پیغمبر پر نازل شدہ کتاب کی کیا کریں گے یعنی احکامات پر عمل کریں گے آپ کی مبارک حدیث پر آپ کی اقوال پر عمل کریں گے آپ کی مبارک سنتوں کو اپنائیں گے ہم اغیار کے عمال کو تھوڑی لیں گے ہمارے پاس مکمل شریعت دین کی صورت میں موجود ہے دین اسلام اور ایک مکمل اور جامع دین موجود ہے جو حضور علیہ السلام امت تک پہنچا چکے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمیں دوسرے امتوں کی یا دوسرے لوگوں کی اتباع کی تو ضرورت نہیں ہے نا اپنا دین موجود ہوتے ہوئے بات سمجھ میں آ رہی ہے حضور علیہ السلام نے کس طرح کا لباس پہنا ہم اس طرح کا سنت لباس پہنیں گے سمجھ میں آ رہی ہے ایک ایک چیز کی تشریح بیان کی گئی ہے تفصیل پورا دین ہمارے پاس موجود ہے ہماری عبادت کا طریقہ کیا ہے نماز کسے کہتے ہیں نماز کتنے ٹائم فرض ہے نماز میں کتنی علاقاتیں ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے روزے کی ترتیب کیا ہے زکاة کی ترتیب کیا ہے حج کی ترتیب کیا ہے معاشرت کسے کہتے ہیں اور آپ تجھے دین پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق اور پانچوں پر عمل ضرور ہے عقائد کا ٹھیک ہونا تو بنیاد ہے عقیدہ ہی غلط ہو تو عمالی ختم بیکار تو عقیدہ کا صحیح ہونا بھی درست عقیدہ کے بعد کے عبادات نجات کے لئے پھر عبادات کا ہونا بھی ضروری سمجھ میں آ رہی ہے معاملات کا درست ہونا بھی ضروری پھر معاملات کی بھی ساری تفصیلات ہمارے پاس ہیں معاشرت بھی حضور علیہ السلام نے بتائی رہن سین کس طرح کرنا ہے لوگوں سے کس طرح ملنا ہے ہر چیز کے عاداب بیان کے اور اسی طریقے سے اخلاق تسکیہ نفس کن چیزوں سے بچنا ہے کون سا کام گناہ ہے کون سا کام ثواب ہے کیا کرنا ہے کس چیز کو نہیں کرنا یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ جاننے کی کوشش کرنیچے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے اسی مقصد کے پیش نظر اس حصے میں حدیث کی مستنت کتاب مشکات شریف سے چالیس منتخبہ حدیث کو ذکر کیا گیا کونسی کتاب سے ہمارے درست نظامی میں درجہ سابعہ میں حدیث کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ کونسی ہے مشکات المصابح اور اس میں صحیح ستہ سے یہ حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے بخاری مسلم ترمیزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ سے مشکات المصابح عظیم زخیرہ حدیث کا پھر اس کتاب میں مشکات شریف سے حدیثیں لی گئی ہے منتخب حدیثیں ہیں کتنی چالیس سمجھ میں آ رہی ہے منتخب حدیث کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ ابتدا ہی سے بچوں میں حدیث مبارکہ کو سمجھنے یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور رواب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن جائے کس دعا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا نزر اللہ امران سمع منا حدیثا فحفظہو حتی يبلغہو غیرہو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے آگے بھی آپ اس طرح دیکھیں گے نا جو ریڈ قلم سے لال رنگ کے پہنچ سے وہ حدیث ہوگی سمجھ میں آرہی ہے عام عبارت بلیک کلر سے اور ریڈ کلر سے جو ہے وہ حدیث ہوگی یا آیت ہوگی بات سمجھ میں آرہی ہے یہ حدیث مبارکہ ہے نزر اللہ اس میں حضور علیہ السلام نے دعا دیئے آپ علیہ السلام نے کس کو دعا دی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو کیسی دعا دیئے کہ اللہ پاک ترو تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے حدیثیں سنی پھر صحابہ سے تابعین نے ان سے تبہ تابعین نے سلسلہ چلتا چلا رہا ہے اس میں قیامت تک ہر وہ شخص داخل اس دعا میں جو حدیث پڑھے گا یا پڑھائے گا صحیح نیت سے اچھی نیت سے بات سمجھ میں آرہی ہے وہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کا مستحق بن جائے گا تو بھئی ہمیں حضور علیہ السلام کی اس دعا کا مستحق بننا یا نہیں تو حدیث پڑھیں گے ہم حدیث سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے صرف پڑھنا پڑھانا مقصود نہیں ہے اصل کیا ہے عمل کرنا جو حدیث پڑھے اس کو فوراً عمل میں لے آئے بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ دعا دی گئی ہے وہ انشاءاللہ حدیث مبارکہ اس کا آغاز انشاءاللہ پھر ہم کل سے کریں گے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں اسے بلا لے کسی کو